ویلکم ٹو جبران خان کی نیوز تو کبھی میں کبھی تم میں کیا کچھ ہونے والا ہے پوری سٹوری ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے دوسری تیسری اپیسوڈ میں جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا چہتی پانچویں اپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے ساری سٹوری کا بریکڈان ہوگا یہاں پر تو چلی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سرجینہ نے مصطفیٰ کو خود بولا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہاں مصطفیٰ کیا راضی ہو پائے گا مصطفیٰ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک عوارہ لڑکا ہے کیا مصطفیٰ کیا شادی کرے گا سرجینہ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں مصطفیٰ اپنا خرچہ نہیں اٹھا پاتا تو سرجینہ کا خرچہ کیسے اٹھائے گا گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آ چکے ہیں مصطفیٰ کے اوپر کیونکہ آدل کو گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ آدلی پورا گھر چلاتا تھا سرجینہ کی فیملی بھی بیٹھی بھی ہے اور مصطفیٰ کی فیملی بھی بیٹھی ہے یہاں کیا ڈسکیشن ہوتی ہے سرجینہ نے تو سٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ تو شادی کرے گی تو صرف مصطفیٰ سے کرے گی لیکن مصطفیٰ کافی گھبرائیا ہوا ہے وہ اتی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائے گا اور سے گھر والے بھی اسی وجہ سے کافی پریشان ہے کہ مصطفیٰ اتبار سٹیپ کیسے اٹھا سکتا ہے لیکن سرجینہ نے تو بول دیا ہے کہ تم نے مجھے بولا تھا جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا اور جب سرجینہ نے یاد کیا ہے مصطفیٰ کو یہاں مصطفیٰ کے پیچھے ہٹے گا لیکن جل سے جل فیصلہ کرنا ہوگا سرجینہ کی فیملی کو اور مصطفیٰ کی فیملی کو یہاں پہ اب دونوں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں سرجینہ کا تو صاف فیصلہ ہے وہ شادی کرے گی تو صرف مصطفیٰ سے کرے گی لیکن مصطفیٰ کی فیملی کیا راضی ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے سرجینہ کا باپ بلکل بھی راضی نہیں ہے مصطفیٰ سے شادی کرنے کے لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کوئی کام نہیں کرتا وہ صرف ہوائی روزی کے اوپر کام چل رہا ہے اس کا کسی کا لیپ ٹاپ خراب ہو جاتا ہے یا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پیسے کماتا ہے تو وہ سرجینہ کو کیسے پال سکتا ہے سرجینہ کا باپ بولتا ہے سرجینہ کو کہ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو تم تینوں بیٹیوں کو میں کے لیے گھر بیٹھ کے پال سکتا ہوں صرف اپنی بہن کو بتاتا ہے جس طرح آدل بھائی کو پیمپر کیا جاتا تھا اس طرح سے اگر مجھ کو کیا جاتا تو میں بھی آج ایک قابل انسان ہوتا لیکن مجھ کو تو ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ تم نکمے ہو تم کچھ نہیں کرتے نہ تم کماتے ہو صرف آرارہ گردی کرتے ہو تو یہی وجہ ہے کہ آج میں اس نوبت پہ ہوں لیکن مصطفیٰ کا ساتھ دے گا اس کا باپ کیونکہ معاشرے میں اس کی عزت خراب نہ ہو جائے اپنے بیٹے کی وجہ سے آدل کی وجہ سے یہ رشتہ تصمیم کرے گا سرجینہ تو وہ اپنے باپ کو رازی کر دے گی اب یہاں مصطفیٰ اور سرجینہ ایک ہونے والے ہیں کیا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کی شادی ہو جائے گی جی ہاں ان دونوں کی شادی ہو جائے گی لیکن گھر کے اندر کیا مشکلات پیدا ہوں گی یہاں پہ کیا سرجینہ اپنا بدل لینے کے لیے آ رہی ہے گھر کے اندر یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہونے والا ہے یہاں ان دونوں کی بارننگ دکھائی جائے گی یا پھر دونوں الگ الگ رہیں گے شادی کے بعد تو مصطفیٰ کو پیار ہو جائے گا سرجینہ سے لیکن کیا سرجینہ بھی پیار کرنے لگے گی مصطفیٰ سے کیا انتظار کر رہی ہے کہ جس دن آدل اس گھر میں آئے گا وہ اس سے بدلہ لے گی اپنی بیزتی کا تو ایسی اور بھی اپنیٹ آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے گی تو پلیس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی نیکس ویڈیو آئے گی وہ سیدھا آپ کے پاس آئے گی اللہ حافظ